آخر میں میں نے بھی سنا ہے کہ جناب چالیس دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے میری ریکویسٹ چاہتا ہے کہ چالیس دہشت گرد گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے ہاں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئے ایک محصب معاشر کی طرح آئے آئے کہ کوئی نام تو دے یہ دہشت گرد ہے کون اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے کہ گھر میں کدھر ہے کتنے دہشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ کروا دے گے کہ کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد دیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامار بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر چالیس دہشت گرد چھپے ہوئے تو حملہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کدھر تک جائے گی بات اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ یہ حالات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے لینو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے ختم کرنے کچھ کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے اکل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے کسی سے پوچھ لیں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروائیں میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف ہل الیکشنز ہے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات جیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سنا چاہتے وہ جیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ جیو اکٹوبر آر اگر سے آگے چلا جائے تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں